ڈھمکی بھیجی گئے ویقتی کے خلاف کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے اب روی دیواکر کو یہ چٹھی ملنا اس لئے معنی رکھتا ہے کیونکہ وہ گیانواپی معاملے میں سنوائی کر رہے ہیں گیانواپی معاملے میں سروے والا فیصلہ بھی انہوں نے ہی سنایا تھا ایسے میں ان کا نام لگاتار سرکیوں میں تھا خبر یہ ہے کہ سیول جج کو جس طریقے سے جان سے ماننے کی دھمکی بھری چٹھی دی گئی ہے اس کے بعد سے سرکشہ ویوستہ اور تگڑی کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ در اتنا ہے کہ ان کے پریبار کو اور ان کو اپنی جان کی سب سے زیادہ چنتا ہے فیلحال جلا جج کی سرکشہ کے لئے کل دس پولیس کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے دھمکی بھرا پتر ملنے کے بعد سیول جج روی دیواکر کی سرکشہ میں دس پولیس کرمیوں کو لگایا گیا ہے فیلحال جان واپی ماملے میں شیولنگ والے ایریا کو سیل کیا گیا ہے کئی موقع پر ہندو پکش دوارہ وہاں پر پوجا کرنے کے انومتی مانگی گئی ہے لیکن کوٹ نے ابھی اجازت نہیں دی ہے آپ کو بتا دیں کہ جج دیواکر کی عدالت نے چھبیس اپریل کو جان واپی پریسر کی ویڈیو گرافی سرکشن کرانے کے آدیش دیئے تھے سرکشن کی رپورٹ انیس مائی کو عدالت میں پیش کی گئی تھی سرکشن کی دوران ہندو پکش نے گیا نواپی مسجد کے وضو خانے میں شیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا تھا جسے مسلم پکش نے خارج کرتے ہوئے کہا کہ وہ شیولنگ نہیں ہے بلکہ فوارہ ہے دراصل جج روی دیواکر کو ایک ریجسٹرڈ لیٹر ملا ہے جو اسلامی آغاز مومنٹ کی طرف سے نئی دلی سے آیا ہے لیٹر میں لکھا ہے ابنے آدھیش بھی بھگوارنگ میں سرابور ہو چکے ہیں فیصلہ اگروادی ہندو اور ان کے تمام سنگٹھنوں کو پرسند کرنے کے لیے سناتے ہیں اس کے بعد ٹھیک راوی بھاجد بھارت کے مسلمانوں پر پھوڑتے ہیں چٹھی میں لکھا ہے آپ نیایک کارے کر رہے ہیں آپ کو سرکاری مشینری کا سنڈکشن پرابت ہے پھر آپ کی پتنیوں اور ماتا شری کو ڈر کیسا ہے آج کل نیایک ادھکاری ہوا کا رخ دیکھ کر چالبازی دکھا رہے ہیں آپ نے وقتہ ویدیا تھا کہ گیانوہ آپی مسجد پریسر کا نرکشن ایک سامان پرکریا ہے آپ بھی تو بد پرست ہے آپ مسجد کو مندر گھوشت کر دیں گے کوئی بھی کافر مورتی پوجک ہندو نیایک دیش سے مسلمان صحیح فیصلے کی امید نہیں کر سکتا آپ کو بتا دیں جج دیوکر کو ریجسٹر ڈانک دوارا پتر ملا ہے جس کے ساتھ کچھ اور بھی کاغذ شامل ہیں اس کے علاوہ سمیں سمیں پر ان کے سرکشا کی سمیقشا کی جا رہی ہے نبیتی ڈانک دوارا پتر